بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب میرے ساتھ اس وقت عمران خان کے وکیل آپ کو پتہ ہے کور کمیٹی کے بڑے اہم ممبر اور خاص طور پر ان حالات میں شیرفز المروت جیسا بندہ تحریک انصاف کے بلکہ کسی بھی پارٹی کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں جو ڈٹ کے بھی کھڑے ہیں ان کا موقع بھی بیان کر رہے ہیں اور ساتھ میں سب کو جوڑ بھی رہے ہیں یہ بڑی امپورٹن بات ہے لیکن اس وقت بہت سے ایسے سوالات سامنے آ رہے ہیں کیونکہ عمران خان سامنے نہیں ہے منظر عام پر آپ کو پتہ ہیں کہ ان کی گرفتاری یا اسے اگر غیر قانونی گرفتاری کہا جائے زیادہ بہتر ہے اس پر شیرفزل مروت صاحب سے بہت سارے سوالات بنتے ہیں پھر اس وقت اتجاج کا سلسلہ کیوں اتنا نہیں بڑھ سکا جس طرح ایک امید کی جا رہی تھی اور اب پور کمیٹی کے جو ممبران ہے ان کا کردار خاص طور پر شاہ محمود قریشی ہیں باقی لوگ ہیں تو یہ لا عمل کیا ہوگا ٹکٹوں کی تقسیم ہے الیکشن کے متعلق سوالات ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کیا یہ سب لوگ ایک پیچ پر ہیں اس وقت جڑے ہوئے ہیں اور سب سے بڑھ کر صدر پاکستان آریف علی کا کردار جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا انہوں نے ماضی میں آسیو علی زرداری نے اپنے وزیر اس وقت جو تھے وفوت ہو چکے ہیں ان کا کیا ذکر کیا جائے کرپشن کے مقرمے میں ان کو جو سزا ہوئی تھی نیب میں لیکن انہیں رحمان ملک صاحب کو آسیف زرداری نے ان کا کیس انہیں سزا معاف کی تھی لیکن شیرحظر مروض صاحب سے پوچھتے ہیں کہ قانونی پہلو اس پر کیا ہے اور یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں میرے ساتھ رہیں ان سے بات کرتے ہیں شیرحظر بھائی اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا والیکم السلام سب سے پہلے تو ابھی میں میجر طائر صادق صاحب کے حوالے سے ایک ٹویٹ ان کی سامنے آئی انہوں نے کہا عمران خان کو نو بائی گیارہ کے سیل میں رکھا گیا ہے اور ان کی صحت ان کی سپیرٹ بڑی ہائی ہے لیکن اس سے پہلے ان کی حسابزادی کی ٹویٹ تھی کہ بیسک جو فسیلٹیز کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں پہنچانے دی جارے ہیں سیکیورٹی بہت ہے لوگ وہاں پر اٹک جیل کے گرد موجود ہیں اور وہاں پر فائرنگ بھی کچھ تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا باہر ہوئی تو یہ تمام معاملات آپ کے سامنے قانونی اعتبار سے آپ اسے کیسے دیکھتی ہیں اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے آپ کے پاس کیا خبر ہے سبھی جہاں تک اٹک فورٹ میں ان کو رکھنے کا تعلق ہے جو وارنٹ جج نے جاری کیا تھا وہ تھا ڈیالا جیل کے سپرڈرن کے نام جی جی تو اگر ان کو کسی مجبوری کے صورت میں اٹک فورٹ شفٹ کرنا تھا تو ضروری تھا کہ وہ عدالت کے نوطت میں لاتے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ چونکہ نواز شریف کو اٹک فورٹ میں رکھا گیا تھا اور یہ اپنے دل کی بڑاس نکالنا چاہتے تھے کہ ہم بھی اب دل میں رکھیں گے اٹک فورٹ جو ہیں وہ تقریباً اسی کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں یہاں سے سلام آباد پہ اور یہ اصل میں جیل نہیں ہے لیکن اس پرمیسس کو گورنمنٹ کے پاس اختیار ہیں کہ وہ ٹیمپریریلی جو ہیں اردی طور پر اس کو جیل دیسیر کریں خان صاحب کو نو بھائی گیارہ کے سلس کے حوالے سے اس بیان سے جو پی ٹی آئی کے اٹک کے میجر صاحب ہیں انہوں نے دیا تھا اس سے مجھے ہوا کہ نو بھائی گیارہ کے سیل میں رکھا گیا ہے خان صاحب سے جب ملاقات ہوگی تو ہمیں یہ علم ہوگا کہ جیل کے اندر ان کے ساتھ کیا بیٹی ہیں یا کیا بیٹی ہے قانونا کوئی بھی شخص جس نے یا معصد کیا ہو یا جو شخص پارلیمنٹیرین رہا ہو اور بالخصوص کوئی شخص پرائم منسٹر پاکستان رہا ہو جی جی تو رولز ہیں رول ٹو فورٹی دری اور ٹو فورٹی ایٹ رولز ہیں پاکستان پریزن رول کے اس کے پر وہ ایک کلاس وسیلٹیز کے اقدار ہیں اور اگر وہ یہ نہیں دیتے ہیں تو یہاں پہ بھی قانون کو وائلیٹ کر رہے ہیں دوسری بات اٹک قلعہ بہت بڑا ایک تاریخی قلعہ ہیں اور اس میں سابقہ وزیراعظم پاکستان جو کہ پاکستان کی اپلر پارٹی کے سربراہ ہیں اس کو نو بائی گیارہ سیل میں رکھنا یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف وردی ہیں اور یہ آگے سے پتا رہے ہیں کہ جس طرح پارٹی کے دیگر لیڈر جوتے جو ڈیت سیلوں میں رہے ہیں وہی رویہ انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ اپنا رکھا ہے ان کو کانے یا میڈیسن کی سہولیات کے حوالے سے ہم عدالت سے رجوع کر رہے ہیں تاکہ ان کی لیگل ٹیم کو ان سے ملاقات دی جائے آج بھی ہمارے کلیگز گئے تھے تاکہ وقال اتاموں پر ہم دستخط کرا سکے اور اپیل ہم کل ہی دائد کر سکے لیکن ان کو ملاقات نہیں دی گئی اتوار کا دین تھا اور یہ انہوں نے ایکسکیوز کیا ہوگا لیکن کل جو ہیں ہم کورٹ میں یہ پیٹیشن دائد کریں گے ان کو ان کی سی ات کے کیر کے حوالے سے ان کو جیل میں انٹائٹلمنٹ کے حوالے سے کہ جو فیسیلٹیز کو وہ انٹائٹل ہیں اس کے علاوہ جو ہیں دیگر جو کسیلینیت اس سے ریلیٹڈ ہیں کہ ان کی لیگل ٹیم کے علاوہ ان کی آلیہ خانہ یا ان کی جو دوستہ بابت ہیں ان کو ملاقات جو ہیں دی جائے یہ ہم رضو بھک رہے ہیں اسلام آدھائی اچھا یہاں پر شہرزل بھائی ابھی اس جج ہمائیوں دلاور کے فیصلے میں یہ بھی تھا کہ جو گرفتار کرے گی وہ اسلام آدھ پولیس کرے گی لیکن کیا پنجاب پولیس نے اور اس نے کہا ڈیالا جیل لے کے جائے لے گئے آٹک جیل میں تو کیا کوئی اور پیچھے حکم دے رہا ہے یہ معاملات جو ہیں آپ کو تو علم ہوگا پورے پرسان کو علم ہے کہ یہ اس سب کے ارکیٹیکٹ کون ہیں یہ سب کیا جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کا ہیں بس آگے جو ہیں یہ لوگ ادارے جن کے موہب بنی ہوئے ہیں اور ان کی خوشنوبی آثیر کرنی کیلئے خان صاحب کو جو ہیں انہوں نے اڈیالا جیل تک کنچا دیا بلکل لندن پرین کا ایک بہت حصہ بھی تہشائی دی اچھا شہرزل بھائی سب سے جو اہم معاملہ عمران خان اب بزائر اس وقت جو ہے منظر عام پہ نہیں ہے ان کی غیر قانونی گرفتاری ہوئی ہے اس وقت آپ اور کمیٹی کا آپ کا دوسرا اجلاس تھا جو اب یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ امیان خان کی غیر حاضری میں معاملات پہلے تو اب یہ بتائیں آپ کا لا عمل کیا ہوگا خان صاحب کی گرفتاری کے معاملے سے اور دوسرا اعتجاج کا جو سلسلہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو بھی ہونسٹ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس شدت سے اعتجاج ہوا آپ کے جو دوسرے سوال کا تعلق ہیں اعتجاج کی شدت جو ہے میری ذاتی رائے میں بھی وہ نہیں پائی گئی جس کی ہم توقع رکھ رہے تھے کیونکہ چیئرمین بی ٹی آئی جو ہیں آج اگر جیل میں اس ٹھوٹے سے سیل میں مقید ہیں تو اس کے پیچھے ان کا وہ ریزالو تھا کہ میں نے پاکستان اور پاکستانیوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے اور پاکستان کے خاطر پاکستان کے عوام کے خاطر آنوالی نسکو کے خاطر رول اپلا کیلئے چیئرمین بی ٹی آئی نے جو ہیں باگنے کے بجائے یا قیم پناہ لینے کے بجائے مردانہ وار ان تمام صحوبتوں کو جیلنے کا فیصلہ کیا یہ پاکستان کے خاطرنگی قربانی ہے اور پاکستان کے لوگوں کو چاہیئے تھا کہ اپنے محبوب لیڈر ایس غیر قانونی اور غیر منصفانہ فیصلے کے خلاف اپنا تیس پل پروٹیس جو ہیں باری تعداد میں ریکارٹ کراتے ہیں لگتا یہ ہے کہ نو مئی کے واقعات میں اور نو مئی کے بعد جو اس کے افتر شاکس اور جو ابھی تک جاری ہیں جس ذریعے سے انہوں نے عوام پاکستان جن فطول کی دیای سے وابستہ لوگوں کی دروں پر چاپے مارے ان کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی لوگوں کی وفاداریت ہونے کی کوشش کی تو وہ اس سے لوگ ٹیررائیز ہو چکے ہیں اور اس ٹیرر نے جو ہیں لوگوں کو شاید اتنی باری جمعیت میں گلیوں میں محلو یا فڑکوں پہ نکلنے نہیں دیا گدارش یہ ہیں پاکستان تحریکی انصاف کے لیڈر پہ زندگی میں پہلی دفعہ یہ اب کسی ایک مقدمے میں جو ہیں سزا یاب ہونے کے بعد دیل گئے ہیں اور اس کے بعد شاید ہی زندگی میں اللہ نہ کرے کہ خان صاحب پھر کبھی یہ موقع آئے تو لہٰذا یہ وقت تا ٹی ٹی آئی کی لیڈرشپ کیلئے کہ وہ ان کو جو ہیں اپنے اپنے لیڈر کی خاطر اپنے پاپولر عوامی رہنما کے خاطر نہ کسیل کے سجاج کراتے درچ کراتے بلکہ اس اگر یہ باری یعنی جو ہماری طور پہ آتی کہ لوگ اگر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں نکلتے ہر شار میں نکلتے اور امن طریقے سے تو وہ احتجاج جو ہیں پوری دنیا کو ایک پیغام دیتا کہ پاکستانی قوم جو ہیں ابھی بھی اپنے حق کے لیے اپنے لیڈر کی لیے کڑی ہیں ایک جرثمند قوم ہیں اپنے حقوق لینا جانتی ہیں آہ میں مزارت کے ساتھ عوام پہ تو ٹھیک ہے لیکن ہم نے وہ جو آپ کے ساتھ سٹیج پر جب آپ عمران خان جلسہ کرتے تو یہ سیاستدان ایک دوسرے سے لڑتے تھے دھکے مارتے تھے کہ خان کے قریب کون زیادہ کھڑا ہوگا کس کا کندہ خان کے کندے کے ساتھ جڑے گا کس کی کرسی خان کے ساتھ ہوگی کون گاڑی میں بیٹھے گا کون ساتھ ساتھ دوڑے گا آج وہ سارے لوگ نظر نہیں آرہے ٹویٹ کرنے تک نہیں ہے تو ان تمام لوگوں کے بارے میں یہ تو وہی واردات ہیں انہوں نے کی جو نواز شریف کے ساتھ اس کی پارٹی نہیں میں چونکہ پاکستان تیری کی انصاف کے جو قیادت ہیں ان کو بڑے طریق سے دیکھتا آیا ہوں اور دوہزار سترہ میں بیٹی آئی میں شمولیت یہ بات بالخصوص یہ چیزیں ہم بھی دیکھتے آئے ہیں سٹیج پہ خان سے چمٹنے کا یا ہر جگہ پہ جو ہیں اپنی ان کے ساتھ لوگوں کو قربت کا احساس دلانے کیلئے یہ جو لیڈرشپ تھی جو سٹیجوں پہ خودبتی نظر آتی تھی یا جو بڑے بڑا بانگ دعوے کرتے تھے وہ اب غائب ہیں اور نہ کی صرف غائب ہیں بلکہ اتنی اخلاقی جورت بھی ان میں نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کے اس آڑے وقت میں کئی ٹویٹ لگا کے کئی سوشل میڈیا پہ ویڈیو پیغام دے کے اس کی مضمت کرے وقت میں اور حالات میں ان لوگوں کی چہرے جو ہیں پاکستان تحریکی انصاف کے آگے جو ہیں ایکس پوز کیے عوام کے سامنے ایک ہی ضرور میں کروں گا کہ جب آئندہ کبھی سٹیج سجے گا اور جلسہ ہوگا تو انشاءاللہ پاکستان تحریکی انصاف کے برطر ایسے دیروپیوں کو سٹیج پہ نہیں آنے دیں گے نہیں آنے دیں گے جوتیاں پکڑے کھڑے ہوں گے جلسوں میں میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ عوام دیکھ رہی ہے جس طرح عوام سے امید ہے اس طرح ان سے بھی امید ہے اچھا شرف صاحب بھئی کور کمیٹی کا آپ کا دوسرا اجلاس ہوا بڑا اہم اجلاس تھا سب سے پہلے تو شاہ محمود قریشی صاحب کا کردار دیکھیں میں نے پہلے وی لاغ میں بات کی آج کہ ان سے بڑی امیدیں تھی کہ ایک ویڈیو پیغام دینا ان کی طرف سے یہ امید نہیں تھی لوگوں کو ایک لا عمل دینا آپ نے کہاں جانا ہے کتنے بجے جانا ہے کس جگہ کٹھے ہونا ہے آپ نے کس کس علاقے سے نکلنا ہے پوری ایک سٹریٹیجی بنانی تھی آپ ایک اسی فیصد پاکستان کی ایک بڑی جماعت سب سے بڑی جماعت اس کے وائس چیرمن ہے آپ کے پاس کیا ایجنڈ ہے آپ کی کور کمیٹی میں جو باقی لوگ ہیں وہ آپ کی طرح یا کچھ باقی لوگوں کی طرح کیوں اتنے ایکٹیو نہیں ہیں تو یہ شاہی کیا اس میں کچھ یہ سب لوگ ایک پیج پر ہیں یا کچھ بیچ میں گڑبر ہیں کیا آپ کی صفوں میں ابھی بھی میں سی بھی بات کرتا ہوں کوئی غدار لوگ موجود ہیں جہاں سے آپ نے کہا ہماری صفوں میں یہ میں نے وہ دن سرسانسلز میں بھی کہا اور میں ان کو جانتا بھی نہیں غدار ابھی بھی موجود ہیں کمپرومائز لوگ موجود ہیں بدقسمتی سے بہت سے فورمز پر موجود ہیں لیکن یہ جو ہیں بہت جلد سامنے آ رہے ہیں کیونکہ ان کو مزید مولت نہیں دی جا رہی ہے میڈی آئی میں سٹیٹ کرنے کے جہاں تک شاہ محمود کو رشتہ کا تعلق ہے چیرمن عمران خان کی اپنی فائشتی کہ ان کے دریفتاری کی صورت میں شاہ محمود صاحب پارٹی کو ہیٹ کریں گے جو دو میٹنگ ہوئی شاہ محمود صاحب کی قیادت میں اس میں شاہ محمود صاحب نے جو ہے کوشش کی ہیں کہ تمام جو کور کمیٹی کی ممبران ہیں ان کو ایک پیچھ میں لے سکیں کچھ ارگنیزیشنل ایشوز ہیں جو میرا خیال ہیں کور کمیٹی کو اپنے پاس نہیں دکھنی چاہیے اس طرح کے صوبوں میں اگر ازہجاج دینی ہوتی ہیں تو یہ صوبوں کے صدور کا کام ہونا چاہیے اور وہ اپنے جو آفیس بیئررز ہیں ان کے ساتھ جس طریقے سے معاملات سیٹل کرتے ہیں کہاں پہ کیا کرنا ہے کس شار میں کس نے قیادت کرنی ہے یہ اس کیونکہ یہ کور کمیٹی ہر دلے ہر تحصیل یا ہر صوبے کے آہ کیلئے دیریکشن نہیں بڑا کام ہے تو جہاں اور جہاں تک اور معاملات ہیں الیکشن سے ریلیٹی یا ٹکٹ سے ریلیٹی جہاں تو وہ ایزے معاملات میں آہ میں بسوق سے آہ نہ یہاں پہ چودرات چلی گی نہ کوئی شخص جو ہیں وہ ٹکٹ دلانے کا ٹکزار بن سکتا ہے ٹکٹ میرٹ پر دیے جائیں گے سکروٹنی کے بعد دیے جائیں گے اور غلط دیے گئے یا بائی پاس کر کر دیے گئے تو وہ واپس دیے جائیں ان لوگوں کو یہ چیز احساس ہونا چاہیے کہ ٹکٹ کے معاملے میں خان صاحب جو ہیں بلکل زیرو پرسنٹ ان کی ٹالرنس ہیں کہ کوئی ہنگی پہنگی ہو یا کوئی حق دار کو حق نہ ملے جو یار سٹک خان صاحب نے مقرر کی ہیں اور پارٹی نے خود جو اگری کرتی ہوئے جو یار سٹک پہ آپ دیکھ سکتے کہ پی ٹی آئی نے بیس ہزار ساتھ سو پینتیس مور یہ تو مائنس کرنے والے عمران خان کو اور اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے ہفت آباد حویلیہ میں بھی جو آپ کا ازاد امیدوار زہیر خان اس نے بھی خان کو ایک لیٹر لکھا ہوا ناکامی ہیں موجودہ جتنے بھی صاحب اقتدار اور طاقتور ہم کے ہیں یہ ان سب کی ناکامی ہیں یہ بیسیکلی لوگوں نے انتقام لیا ہے کے پی کے لوگوں نے انتقام لیا ہے اس ظلم اور جبر کے کرنے والوں سے جس طریقے سے انہوں نے بی ٹی آئی کی آواز دبانے کی کوشش کی ہیں میں بار بار یہ کہتا آیا ہوں کہ پی ٹی آئی کو آنے والے الیکشن میں کمپین کی ضرورت نہیں ہے کمپین ہو چکے ہیں لوگ تہائیہ کر چکے ہیں تو لہذا اگر کمپین کا ٹائم آئے گا لوگ جو ہیں کمپین کریں گے اور انشاءاللہ ہم اس دوران صرف ان امید ملتے جلتے ہیں لیکن کئی سخت سالات ہیں جب دن ایلیکشن میں خان صاحب سول آنکو سے جیتے تھے انشاءاللہ یہاں پہ جی جی تو آپ جانتے ہیں اس بات کو لیکن یہاں پر پچھلی دفعہ جب الیکشن ہوئے تھے تو آپ لوگ پانچ وے اور تیسرے نمبر ہوگی بیڈی آئی کے ہم نوا بن چکے ہیں آپ عوامی سطح پہ عوام میں دیہاتوں میں چوپالوں میں چوکوں میں گلیوں بازاروں میں جو ہیں کوئی اگر آپ دس لوگوں سے پوچھتے ہیں سروے کرتے ہیں تو ایک شخص شاید یہ کہہ دے کہ میں نے بیڈی آئی کو نہیں دینا ہے نو لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں عوام جو ہیں وہ پچھتان تاری کی انصاف کے ساتھ ہیں یہ عوام مخالف قوتیں جو ہیں جو عوام کو رگی دینا چاہتے ہیں عوام کو اپنی مردی کی قیادت دینا چاہتے ہیں وہ اب فائٹ کریں گے ان پچیس سروڑ عوام کے ساتھ عوام نے اپنے پچیس خان کو دوبارہ باری جنیت اور باری اقتریت کے ساتھ اقتدار ملانا ہے اچھا شرفزب اگر عمران خان کی گرفتاری پہلے تو سب کو پتہ انشاءاللہ یہ کل پرسو تک ابھی بتا دیں گے کیا اس میں معاملات ہیں لیکن اس کے علاوہ جو کمیٹی کے حوالے سے جو بڑے بڑے فیصلے ہیں سب کے علاوہ بھی یہ معاملات کون دیکھے گا خان صاحب خود یہ تمام معاملات کو دیکھیں گے خان صاحب جہاں تک پہلا یہ کیس ہے یہ کیس تو ساری کون کو پتا ہیں جس کہ کوئی بھی قانونی احبنیت یا عیسیت نہیں یہ مقدمہ جب بھی کسی انبائز انپارشل جد کے سامنے لگے گا تو یہ نہ کہ صرف کلدم ہوگا بلکہ اس فیصلے کے کرتے وقت جو موشگاف نئی صافیوں ہوئی ہیں جو جو جاتیوں ہوئی ہیں ان کا بھی ازالہ ہوگا خان صاحب جو ہیں ہمیں ذکر یہ ہیں کہ یہ نیت کے جو پری اریس بیل پہ تھے اس میں ان کیسز میں ان کی گریفتاری ہوگی اور چونکہ علی صاحب کے حجبے جانے کی وجہ سے وہ ریمان اب ہمیں تیس دن کا پڑا ہے وہ تیس دن ہمارے شاید ضائع ہو جائیں وہ ریمان کو فائٹ کرتے لئے جس کے بعد اگر ہم خانسر کی بیلے لے جائیں گے تو اس پہ مزید کم و بیش ایک مہینہ لگنا ہے میری ذاتی رائی یہ ہے کہ اگر ہم یہ ہمیں بلکل موجود آلات میں جو نظر آ رہے ہیں عدالت سطح پہ اگر ہم اس سسٹم میں جو آرائی ہیں ہم ہم کو چھوڑانے میں ڈیر سے دو ماہ لگیں گے ڈیر سے دو ماہ اچھا یہاں پر بڑا اہم سوال جو سبھر آریف علی اس دوران ہماری ملاقات خانسر سے مسلسل رہیں گی ان کے ادایات کے پہت کور کمیوٹی کو چلائے جائے جس طرح وہ کہیں گے بلکل بسے مزے کی بات ہے میں نے آج یہی باتیں اپنے وی لاغ میں کہہ دیں اچھا شیئر صدر آریف علی کا کردار ہے دیکھیں پہلے ماضی میں بھی دیکھا ہم نے وہ تحریک انصاف کے صدر ہے بے شک وہ وفا کی علامت ہے لیکن عمران خان ان کے کپتان بھی تھے اب ان کے پاس عوضہ بھی موجود ہے اور آئین کی ہمیں 45 53 ہے اس کی شک بھی ہے کہ جس میں وہ معافی بھی بھی سکتے ہیں اور ماضی میں آصف زرداری نے اپنے وزیر اس وقت آپ کو یاد ہوگا انہیں دی بھی ہے مافی تو اس پہ صدر عارف علی کا کردار اس آئین سازی یا قانون سازی جو کر رہے ہیں وہ خان سپیسیفک ہیں اور یہ چیزیں بیت نہیں تھی کہ وہ روک سکتے کہ جو آئین جو کردار آئین نے ان کو تدویس کیا اس کے سیس وہ اپنا کردار ادا کر کے ہونے والی اب یہ آرڈیننس جو ہیں یہ صدر کی طرف سے جاری ہوا ہے یہ کوئی نہیں ہوئی ہے اب اس آرڈیننس اس کے ہوتی ہوئے آرڈیننس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوسرے کانون سازی کو یہ دس دن تک دلے کر کے واپس بیٹھ سکتا ہے بارحال حج پہ گئے ابھی تک جو ہے میں ذاتی طور پر اس کروشل داری کا حق نہیں بات جہاں تک آپ نے معافی صلافی کی بات کی ہے رحمان ملک صاحب کو زرداری صاحب نے دی تھی لیکن آپ خان صاحب کو اندر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ ایسے فیصلے میں ایسے نائنصافی پر مبنی فیصلے میں قانون اور انصاف کا رکھنا کہ وہ اپنے مقرر کی صدر سے معافی لے کے اپنے آپ کو چھڑوا لیں گے میرا خیال ہیں یہ لوگ جو ہیں جو اس عقیدے پر بلیب کریں گے وہ شاید خواب خربوش میں سوئے ہوئے ہیں اس سے یہ طبق رکھنا بھی اس کی جو ایسیت ہیں اس کو بلٹل کرنے کی مصرح بلکل آپ کی بات درست ہے لیکن آپ پاکستان کی عوام اسی فیصد عوان میں دنیا بھر میں اوبر سیز پاکستان ہی آپ پتا ہے خان سے محبت اتنی کرتے ہیں انہیں پھر ان چیزوں کی رول آف لاؤ پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں آپ کی اینفرمیشن ہے میرا خیال ہے یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے اس نے جو کرنا سا کر کیا باقی جو اگر اپنا ادارہ ان کو کوئی فیور دے رہے تو وہ ان کے اپنے اندرونی ماملات ہیں اور عدلیہ میں ایسی بلکل درست بات باقی نے سفارتی پاسپورٹ تک جاری کی اچھا ایک کوئی بڑی ابھی آپ کو پتہ تفسوسناک معاملہ ٹرین حادثہ ہوا خواجہ ساد رفیق پہلے پی اے میں تھے اب انہیں ریلوے میں لائے گیا پھر حادثہ ہوا اور یہ تو نہیں میں کہہ رہا کہ گفلت اور ظاہر ہے ان کی لاپروائی اور ان کا سارا دھیان ہے وہ امنان خان کو بٹانے میں تیس سے زیادہ پاکستانی بھی دنیا سے رخصت ہوئے اس بارے میں آپ کیا کہیں پی ڈی ام کی حکومت سے کوئی اخلاقی فیصلے کی ہمیں کوئی توقع نہیں پرین کا حافظہ ہو آپ یقین کریں خوضا نفاص پاکستان پہ کوئی بھی مسئیبت آئے یا پاکستانیوں پہ کوئی ایسی غلطیوں کی وجہ سے لوگ سفر کریں ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کسی اخلاقی مثال کو بنا کے سیفے دیں گے یا کوئی قانونی کا روائی ان کے خلاف ہوگی یہ میرے شیال میں ہم پول پیر رہنے والے لوگوں کی باتیں ہوں گی یہ قانون جو پاکستان کا اپنا بنا ہوا ہے اور جو آئین ہیں اس پہ نہیں چل رہے ہیں چودہ ماہ انہوں نے آئین قانون اور عدالت کا کیا حشر کر کیا قانون اور ان صاحب کی کتنی پہ توقیل کی سپریم تمیدی کی سپریم کورٹ کے جج سہیبان کے ساتھ پھر مزید پریشر میں لانے کے لیے مولانا ساتھ کے ذریعے سپریم کورٹ کے آگے درنا دی دیا کوئی اپنے حکومت میں اس طرح کی حرکت کرتا ہے ان سے یہ توقع رکھنا کہ خیر انگویلی کریں گے میرا خیال جمع غفیر ہوا کرتا تھا وقلہ کا آج وہ سارے وقلہ کدھر غائب ہے وہ پرسرار خموشی جن کے بارے میں تو کہا جاتا تھا عدالتیں آزاد ہیں افتخار چودری کی تحریک تھی وقلہ بڑے دلیر ہیں بڑے بہادر ہیں تو یہ تو آپ کے پیٹی بھائی ہیں یہ کدھر میں خود یہ توقع نہیں رکھتا تھا کہ جب یہ اس طرح کا کبھی وقت آئے گا پاکستان کے عوام پہ تو ظل و تاثیل وں میں ازلا میں چھوٹے بڑے شہروں میں بکلا جو ہیں اپنے مظلوم لوگوں کے ساتھ جتنے جتنے چاپے پڑے جتنے لوگوں کے گھر میں یہ دقیل ہوئے جتنے لوگوں کو انہوں نے اپسے بیجا میں رکھا جس طرح انہوں نے لوگوں کی مفاداری چلوائی جس طرح بنیادی انسانی حقوق کی سریعہ انخلاف پندیاں کی ہر شہر میں ہر صوبے میں یہ ڈراما جو ہیں یہ گفتی ڈراما رچھایا گیا اس چیز کو میں نے کہا تھا کہ شاید یہ خوف اور ڈر نے وقلہ کو بھی اپنی تیویل میں دیا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نو مئی کے بعد ہزاروں کی تعداد میں وقلہ جو ہیں انہوں نے پاکستان تحریر کی انصاف میں شمعولیت اختیار وقلہ تحریر کے قدردہ چیز اور وقلہ کا اپنی روایت انجام دینا ایک دودھری چیز ہے ہر تحصیل کی بار اپنے ان لوگوں کے حقوق کی زامین ہوتی ہیں میں نے یہ اپنے پیغام میں کہتا کہ آپ اپنا تاریخ کی زیادی کردار کو ادا کریں جہاں آپ کے علاقوں میں زیادتیاں ہو رہی ہیں وہاں پولیس کے خلاف کیسیز بنائیں جو افسران جو ہیں جبر کر رہے ہیں یا لوگوں کے حقوق سلب کر رہے ہیں ان کے خلاف آپ کیسیز لے آئیں لیکن جہاں تک تحریک کا تعلق ہے وقلہ تحریک وہ بڑی پولرائیزیشن ہے بار میں کیا ہی طور پر وقلہ بٹی ہوئے ہیں اب تو موجودہ وقت میں بہت باری اکثریت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے لیکن یہ بھی مبالغہ ہی ہوگا اگر میں کہوں کہ نون کے ساتھ وقلہ نہیں یہ نون کی بھی وقلہ ہیں پھر پیپل پارٹی کے وقلہ ہیں پھر مولانا فضرامان صاحب کے پارٹی کے وقلہ ہیں تو یہ سیاسی طور پر ان لوگوں کا ایک نظریہ پہ اکھٹے ہونا جن کا علم ہے کہ صرف اور صرف ان لوگوں کو پہنچے گا جو میرٹ پہ بلیو کرتے ہیں یا موجود آلات میری کو پہنچے گا یہ پولوریزیشن ہیں اور یہ تحریک کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے دوسری بات جو لا مینسٹر ہیں اس نے اربو روپے اپنے دور بزارت میں پاکستان کے تمام بار کانسل کو بھی دیئے ہیں ہر نامی کرامی وکیل کو انہوں نے ابلائش کیا ہوا ہے اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب ان کی حکومت گری گی تو شاید ان کے جو احسان ہیں وہ اکتزار میں تو پھر اس صورت میں شاید توڑی بہت ہمارے لئے آسانی ہو ملکل اچھا شہد بھائی ابھی جو عمران خان صاحب کی گرفتاری کا معاملہ تو اس میں تھانا جو ریس کورس آپ کو پتا ہے وہاں پہ ایسے چوہ ہیں ریحان صاحب ان کی مدیت میں ڈکیتی اور مزائمت کا مقدمہ بھی درج ہوا دی تو یہ جو نو سنگین دفعات انہوں نے شامل کی ہیں یہ کیا کہ گھر میں پہنچے تو وہاں پر ملازمین نے حملہ کر دیا سرکاری اصلیات چینہ کیا ایسی بھی کوئی تفاعت ڈالی گئی ہے مرحان خان کے کیس میں یہ تو ریس پورس میں جو مقدمہ درج ہوا ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس وقت دیکھا جائے گا کہ یہ زمان پارک میں کس قانونی اختیار کے تحر اندر داخل ہے اگر ایک شخص یہاں اسلام آباد میں تضایاب ہوتا ہے بغیر اوریجنل بارن کے بغیر آتورائز جس کے نام لکھا گیا ہیں اگر یہ آئی جی زمان آباد کے نام کانون یہ کہتا ہے کہ اس نے وہاں لاہور کے مجسٹیٹ سے انڈورس کرا کے مطلق پولیس کو لے جا کے اس کی تعمیل کرانی تھی پھر تذری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ریزسٹنس کی کیا بات بن تھی ہے خان صاحب جو ہیں وہ بار بار کہہ رہے تھے جی آئیں جب بھی آپ مجھے درستار کرنا چاہیں کانون کے مطابق کریں اگر یہ ریزسٹنس کرتا تو اس کی لئے آسانی نہیں تھی کہ یہ پہلے سے چھپ جاتا پہلے سے بیٹا ہوا تھا اپنے گھر میں آئیں گے لیکن انہوں نے پہلی اعلان جنگ کر دیا ملازمین کو تشدد کیا ان کے موبائل چینے اور ابھی تک تو ہمیں زمان پار کے حالات کا علم نہیں ہے اور وہاں جس طرح یہ رواج جنگ جاتے ہیں بولیس والے ساتھ میں داکہ بیمار لیتے ہیں سامان پین دا لیتے ہیں بہت سارے لوگوں میں یہاں فیستائیت کا ایک دوسرا نام ہے اور اس نے پی ایس پی جو پولیس سرویس آف پاکستان ہے اس پیش کی وہ حتق کر دی ہے کہ جو کبھی نظیر نہیں ملے گی جس طریقے سے اس نے اپنے آفیس کیا ہے جس طریقے سے انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف جیلی فرضی کیسز بنائے ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ ہر ایک فی آر کا اس کو خود جواب دینا ہوگا یہ نہیں ہے کہ یہ قانون میں اسے جواب دینا ہے آج کل تو ہماری کوئی سن نہیں رہا ہے بہت کیس دوبارہ آپ کا جائے گا اب رہا فان کی پیٹیشن پر آپ اس پر پہلے سے عدم اعتماد بھی کر چکے ہیں بلکہ پریس کانفرنس بھی کر چکے ہیں کہ وہ کمپرمائز جائے اب دوبارہ معاملہ اس کے پاس جائے گا تو آپ کو انصاف ہوتا ہوا تو نظر نہیں آرہا آپ نے یہ یہ کیا ہیں آپ کیوں کر رکھ رہے اور اس کے بہوجود بھی اگر وہ ڈٹھے رہے تو ہم ان کے خلاف سپریم پورٹ اس کے خلاف پیٹیشن کریں گے کہ یہ مقدمہ ان کے پاس نہ رہے کبھی طور پر قانونی ہمارے پاس بہت سارے ثبوت ہیں شبائد ہیں جو ان خان کے مقدمے کو سننے سے ڈس کو سوال آپ وکیل ہیں آپ سے سوال بنتا تو نہیں لیکن پھر بھی جسٹس فائز عیسی صاحب سولہ ستمبر سے میرے ہمیں چار جاتا سنبھال لیں گے تو بندیال صاحب چلے جائیں گے آپ کے خیال میں معاملات پھر آپ کے لئے بہتر ہوں گے یا مزید خراب ہو سکتے ہیں یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور دوبارہ کہہ رہا ہوں جو رول آف لا کا حشر بنگیال صاحب کی جسٹس کی دور میں ہوا جو ٹھینیور ان کے دور میں ہم پہ گدری ہیں اللہ نہ کرے پاکستان میں کبھی کسی اور کی جسٹس کے دور میں پاکستانیوں پہ ایسے حالت جد رہے ہیں میں برے بسوط سے کہتا ہوں اور میں نے پہلے بھی بار ہا کہا ہے جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں نہ رول آف لا کے ساتھ کڑا ہونے شخص ہیں بلکہ رول آف لا میں وہ کسی صورت پہ کمپرمائز کرنے کو تیار نہیں ہے میں باباں کے داخل کہہ رہا ہوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی شکل میں پاکستان میں رول آف لا کا عروج ہوگا اور جو یہ ظلم ہوا ہے اگر یہ کوئی انڈو کر سکتا ہے تو یہ آنے آنے بڑی سٹیٹمنٹ ہے آپ کی اللہ کرے شرط بھائی آپ کے الفاظ ببارک ہو اور ایسا ہی ہو کہ وہ اس طرح کر کے دکھائیں کیونکہ ہمیں تو آج تک آپ کو پتہ ہے ماضی میں ہمیشہ سے قانون اور مکلا سوری جسٹس جسٹس جرت کے ساتھ اس نے اپنے خلاف ریسنس کا سامنا کیا خود اپنی وقالت کی اور جس جرت کے ساتھ اس نے پورے نظام کو چیلنج کیا تمام اداروں کو اس نے چیلنج کیا یہی لوگ تو ان کے خلاف لگی ہوئی تھے جو آج عمران خان کے خلاف اور جس ریزال کے ساتھ عظم سمین کے ساتھ انہوں نے سپریم کورٹ کا بھی مقابلہ کیا اسٹیبلشمنٹ کا بھی مقابلہ کیا پارلیمان کا بھی مقابلہ کیا اور سرخ روح ہوئے ایسا ہی نیڈر اور بیباق شخص جو ہیں کی جس کی صورت میں پاکستان کو درکار ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیٹی آئی کو شاید پیٹی آئی کی ساتھ نیکی نہ 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 بتانا لوگ ان کا مزاق اڑا رہے ہیں یہ لوگوں کیا بلیف عدلیہ پر لوگوں کا اعتماد کون بحال کرائے گا ہمیں ایک مضبوط کی جس پاکستان کی ضرورت ہیں اور رول آف لا کی لئے ضرورت ہیں مجھے یقین ہے کہ قاضی فائدی صاحب کبھی بھی کوئی بھی اس پر بلکل اللہ کرے آپ کی الفاظ اسی طرح آپ کی زبان مبارک ہو میں تو کہتا ہوں سب سے بڑا مسئلہ ہی میرے رول آف لا اور عمران خان کی یہی جدو جہت تھی اور اس پہ کوئی شک نہیں شہرزل بھائی آپ نے اپنا بڑا قیمتی وقت دیا اور اس انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں جوڑا رہوں گا آپ بڑا ایسٹ ہیں اپنا خیال رکھیں کیونکہ آپ بڑا بنگ بولتے تو اس پہ بھی لوگ بڑا ڈرتے رہتے نیچے میں دیکھتا ہوں کہ کمنٹ سے لوگ آرہے ہوتے کہ شہرزل بھائی کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے دانے یہ تو آپ کو بتا ہے بہت زندگی برحق ہے تو اپنا خیال رکھیں آپ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جوڑے رہیں گے